اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہمارے پاس ایک question ہے that is why alkenes do not give addition reaction کیوں alkenes addition reaction نہیں کرواتے اس کی ریزن آج ہم جانیں گے تو ویڈیو کو آنے تک ضرور دیکھے گا اور ہو سکے تو ویڈیو پر like اور comment بھی ضرور کر دیجئے گا time کو waste کے بغیر ہم اپنے اس question کی طرف آتے ہیں اور اس کا جواب دیکھتے ہیں اس کی جواب کو سمجھنے کے لئے ہم یہاں پر example لے رہے ہیں مثین کی کس کی example لے رہے ہیں مثین کی جو کہ ایک alkenes ہے یہ اس کا formula ہے اگر ہم open کر کے لکھیں تو ہمارے پاس اس طرح کا structure آئے گا یہاں پہ میں نے geometric کو consider نہیں کیا لیکن اگر آپ geometric کو consider کریں تو اس کا structure جو ہے وہ tetrahedron ہوتا ہے کیا ہوتا ہے tetrahedron ہوتا ہے لیکن ابھی کیونکہ ہم اس question کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو geometric کو consider کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لئے صرف ہی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک structure ہے مثین کا اور اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ carbon جو ہے یہ as a central atom موجود ہے تمام hydrocarbons کے اندر carbon ہی as a central atom موجود ہوگا تو یہاں میں بھی carbon ہی as a central atom موجود ہے carbon کے ساتھ چار hydrogen atoms attach ہیں اب جو ہمارے پاس central atom ہے اس کی electronic configuration ہم دیکھے central atom ہے carbon اور اس کا موجود number ہوتا ہے 6 اگر ground state electronic configuration کی بات کی جائے تو یہاں پہ آ جائے گا 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz چھیک ہے یہ ہم ground state پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا 2pz اور 2pz کے اندر ایک 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 الیکٹرون موجود ہے اور اس طرح سے ہم نے 6 الیکٹرون پورے کر لے جو 2pz ہے اس میں کوئی الیکٹرون موجود نہیں ہے اس پہ ہم نے 0 لے کیا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ایک carbon جو ہے وہ ground state کے اندر کتنے bond بنا سکتا ہے دو بنا سکتا ہے یہ early studies میں consider کیا جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس دو half filled orbitals موجود ہیں تو یہ consider کیا جاتا تھا کی یہ کیا ہے یہ bivalent ہے کون bivalent ہے carbon ٹھیک ہے لیکن پھر جب excitation کی term introduced کرائی گئی تو دیکھا گیا کہ after excitation 1s2 2s 2px 2py and 2pz اب excitation میں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک shell ہے that is l shell ایک اور یہ ہمارے پاس تو پرس پر رہا تھا that is gay shell اب ہوگا کیا کہ یہاں پر جو 2s ہے excitation جب ہم کرائیں گے تو 2s سے ایک electron move کر جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے 2pz کے اندر ٹھیک ہے تو اب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ 2s کے اندر ایک ہی electron دائے گیا ٹھیک ہے 1 electron 2px میں بھی 1 2pz میں بھی 1 2pz میں بھی 1 اب کیا ہو گیا ہے کہ after excitation ہمارے پاس 4 half filled orbitals موجود ہیں 4 half filled orbitals موجود ہیں after excitation that means کہ جو پہلے والا خیال تھا کاربن کے بارے میں وہ گل تھا کاربن بائیویلنٹ نہیں بلکہ ہی ٹیٹراؤویلنٹ ایٹم ہے کیا ہے ٹیٹراؤویلنٹ ایٹم ہے اور اب کیونکہ اس کے پاس یہ 4 half filled orbital موجود ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا ایک ایک ہائیویلنٹ آئے گا اپنا ایک ایک لیکٹون دینے اس کو ٹھیک ہے یہاں پہ ایسے بانڈنگ ہوگی اور بانڈنگ کے انتیجے جب یہ کوویلنٹ بان گئے چار اب اس کے پاس سپیس ہی اتنی تھی کیونکہ یہ تیٹراؤویلنٹ ہے تو یہ چار ہی بانڈ بانڈ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے جو کہ یہ بنا چکا ہے الکینز کی کیس کے لئے ٹھیک ہے چار ہی بنا سکتا تھا چار ہی بنا لیوں میں الکین میں اب یہ تو ہم نے ایتھین کو دیکھا اگر ہم بات کریں ایتھین کی تو ایتھین کے کیس میں بھی ایسے ہی چار ہر کاربر نے چار چار بانڈ بنا لیوں ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ کوئی بھی ایمپٹی سپیس نہیں ہے کوئی بھی ویکنڈ سپیس نہیں ہے کہ جو الکین ہے وہ یہاں پہ ایڈیشن ریاکشن پوسیبل کرا سکے یہی وجہ ہے کہ الکین ایڈیشن ریاکشن جو ہے ان کے لئے پوسیبل نہیں ہوتا کبھی بھی یہ ایڈیشن ریاکشن نہیں کرلاتے اس کے لئے آپ بھی سوچے ہوں گے کہ یہاں پہ یہ بانڈ ہے یہ ٹوٹ بھی تو سکتے ہیں ٹوٹنے کے بااد بھی تو ایڈیشن ریاکشن پوسیبل ہو سکتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بانڈ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہاں پہ جو بانڈ موجود ہے that is کومنینڈ بانڈ ٹھیک ہے یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا یہ سگما بانڈ ہے ٹھیک ہے سٹرونگ بانڈ ہے اگر پائی بانڈ ہوتا جیسے کہ الکینز الکینز اور الکینز کی ہیں میریوانڈ پائی بانڈ جیسے کہ الکینز کے اندر ڈو پائی بانڈ اور جو ہمارے پاس الکین ہے ان کے اندر ون پائی بانڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ پائی بانڈ ہے پائی بانڈ ہم جانتے ہیں کہ بیک بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بیک بانڈ ہوتا ہے تو اس کو توڑنا آسان ہوگا یہ ایزیلی ٹوٹ جائے گا لیکن کیونکہ سگما بونڈ جو ہے وہ سٹرونگ بونڈ ہوتا ہے اس کو توڑنا پوسیبل نہیں ہوتا اتنی ایزیلی ہم اس کو نہیں توڑ سکتے اس کے لیے بہت ہائی ہائی اماؤنٹ اف اینجی شاید ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے پراکٹیکلی پوسیبل ہی نہیں ہے تو یہ کبھی بھی بریک نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ الکینز کبھی بھی اڈیشن ریاکشن نہیں رہتے تو اگر آپ سے وائیوہر میں یا کسی بھی طرح سے آپ کی ٹیچر آپ سے کوششن پوچھیں کہ why الکینز do not give addition reaction تو آپ نے سمپلی یہ بتانا ہے کہ الکینز کے کیس میں کیونکہ کاربن تیٹرابیلنٹ ہوتی ہے تیٹرابیلنٹ کاربن ہوتی ہے تمام ہی ہائیڈو کاربنز میں ہی تیٹرابیلنٹ ہی ہوتی ہے تو الکینز کے اندر سینٹرل ایٹم کیا ہے کاربن تو یہ یہاں پہ اپنی چاروں جو ویلنسیز ہیں وہ کمپلیٹ کی ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی ویکنڈ سپیس موجود نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ الکینز کبھی بھی addition reaction نہیں کرواتے ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو میرے point پہ سمجھ آگئی ہوگی اور اس کا جواب ہے آپ کو مل گیا ہوگا اور اس کی اچھی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو ویڈیو پہ like اور comment کرنا نہ بھولیے گا یہ آپ کی طرف سے appreciation ہوتی ہے میرے لیے اس کے علاوہ آپ میرے چینل کا subscribe ضرور کر لیں تاکہ آپ کو chemistry سے related or lectures کی ویڈیوز بھی مل جائیں so next ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا